جو کعبہ ہے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گھر پرانا میرے حسین کا ہے جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں کارخانا میرے حسین کا ہے اگرہا ہے جو بادے کربو بلا دانا دانا میرے حسین کا ہے اور ریحان صاحب واقعی ہم لوگوں کے دوست ہیں اور دیکھیں اس وقت ہیں بیٹھا رہے ہیں بیٹھیں اس لیے میں کہہ دوں کہ ریحان اور نایاب ایک نون سے شروع ہوتا ہے ایک نون پہ ختم ہوتا ہے اس لیے ان دونوں میں بہت اچھی دوستی رہتی ہیں تو آپ آئیے ہم نون ہے نا اس لیے ہم بھی اس میں شامل ہیں اچھا ایک بات یہ بھی حرص کر دیں کہ ہم لوگ نہیں وہ ریحان بھائی وہ ڈائری لینے جا رہے ہیں چونکہ اس میں یہ والا کلام تھا اس لیے وہ ڈائری پوری بدل دیں گے اس زمانے کا کوئی کلام نہیں بلکل نہیں آئے نئی والی ڈائری لینے کے جا رہے ہیں لینے جا رہا ہے اور ریحان بھائی بے تہاشہ شیئر کہتے ہیں اور ریحان بھائی کے پیچھے میں کچھ بات چیت کر لے ہوں تاکہ وہ آ جائیں اُتنی دیر میں کہ اس وقت پورا ہندوستان پاکستان جاتا ہے اور کراچی جاتا ہے لیکن بھائی عدیل جو ریحان بھائی کی اس جشن مجلس میں ہم لوگ گئے تھے ہم لوگ ساتھ لوگ تھے ہندوستان سے ہم تینایاب بھائی تھے کوثر کرانوی تھے فخری تھے بیتاب تھے تو جو اصل محفل کا وہ جو فضا پوری دنیا میں اس کے سیڈی جو ہندوستان کے چورا اور سراج بھائی کی سرپرستی میں ہم لوگ گئے تھے تو اس سے جو ایک راستہ بنا اور اس سے جو ایک فضا بنی وہ ایک تاریخی محفل تھی جو ریحان بھائی کے ذریعے سے منقض کی گئی تھی اور اس سے ہم دونوں ملکوں کی دوستی کا ایک بڑا پیغام دنیا میں نے شروع ہوا تھا آئیے میں نے ارز کیا کہ ہم لوگوں کا یہ سفر شام سے شروع ہوا تھا اور غم کے حوالے سے شروع ہوا تھا عربین کے حوالے سے شروع ہوا تھا اور اس میں عزدہ رزمی صاحب ہماری انجمن کے وہ نمائی سرگر ممبر ہیں جن کی محبتوں سے اور جن کی محنتوں سے یہ خافلہ بازابطہ طور پر اپنے اس تمام ترمارولوں کو سر کرتا ہے اور طے کرتا ہے میں ان کے ایک مطلع سے ان کو آواز دوں گا کہ علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہو علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہو میں گزارش کروں گا شہر اہل بیت جناب عزدہ رزمی صاحب سے تشریف لے آئے بابا عزب لند نہ رہے سلوات پاؤں رکھے گی ابھی تیری زمین پر زینہ پاؤں رکھے گی ابھی تیری زمین پر زینہ پاؤں رکھے گی ابھی تیری زمین پر زینہ کربلا تیرا بدل دے گی مقدر زینہ کربلا تیرا بدل دے گی مقدر زینہ کہ ہاں سے شیر ملادہ کیے گا دیکھئے گا اس ساتھے ساتھے سے شیر ہے آسمانوں میں پلی آسمان پالے دوں نے آسمانوں میں پلی آسمان پالے دوں نے کس کو لکھوں میں تیرے قد کے برابر زینہ کس کو لکھوں میں تیرے قد کے برابر زینہ یہاں سے تیر شیر لیکن خاص توجہ جو تینوں شیروں کے لئے ملادہ کیے گا فرش غم بستے ہی آباد ہوا ہے ورنہ سب کے ہوتے ہوئے خالی تھا میرا گھر زینہ سب کے ہوتے ہوئے خالی تھا میرا گھر زینہ سب کے ہوتے ہوئے خالی تھا میرا گھر زینہ یہ شیر دیکھئے گا خاص توجہوں حضور دیکھئے گا بچ کے جائے گا کہاں دشمن شبیر کوئی بچ کے جائے گا کہاں دشمن شبیر کوئی بچ کے جائے گا کہاں دشمن شبیر کوئی آسمان پر ہے خودا آ اوлосьو��ی پر زینہ آسمان پر ہے خودا اوہ ہواہ زمین پر زینہ آسمان پر ہے خودا اوہ زمین پر زینہ آسمان پر ہے خودا اوہ زمین پر زینہ اوہ یہ آخری شیر میں اپنی ماں بہنوں سے خاص توجہ چاہوں گا ایک شیر پر امافی بھی چاہوں گا ملاحظہ کیے گا اسی خاتون کو حق ہے کے بنے تیری قنیر خاص توجہ یہ شیر اسی خاتون کو حق ہے کے بنے تیری قنیر اسی خاتون کو حق ہے کے بنے تیری قنیر جس نے گھر میں بھی اتاری نہ ہو چادر زینہ جس نے گھر میں بھی اتاری نہ ہو چادر زینہ